یہ تصویریں ہمیں گرامیڈوں کے دوارہ بھیج دی گئی ہیں انہوں نے اپنا درد بھی بتایا ہے یہ تصویریں چھتر پزرے کے گوریہار جن پچھے ترکے پچھ برا گرام پنسائت ایک پڑتی ہے وہاں کا جڑگڑو گاہ جڑگڑو میں پہنچ مارگ سے لے کر گاؤں میں گندگی اور کیچر سے راستے پٹے ہوئے ہیں یہ بتایا گیا ہے گرامیڈوں کے دوارہ تصویروں میں بھی دکھلانے کی کوشش کی گئی ہیں بارس کے موسم میں یہاں کے حالات بس سے بتر ہو جاتے ہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایک کلومیٹر دور اسٹھت بلدو پروہ کے دو بچے ہیں وہ جو گروہ میں سنچالت ساز کی پراتنک سالہ میں پڑھنے آتے ہیں اور اسی راستے سے جو پیچر بھری راستے سے ہو کر انہیں گزرنا پڑتا ہے گرامیڈوں کو بھی اس سمسیہ سے دوشار ہونا پڑتا ہے گرامیڈوں نے یہ بھی پتلایا ہے کہ اس سمسیہ کو لے کر انہوں نے اس خانی پرساسن سے لے کر ایس ڈی ایم اور جلا پرساسن کو بھی آویدن دیئے گیاپن دیئے لیکن اب تک کوئی سنوائی نہیں ہوئے گرامیڈوں نے تصویریں بھیجی تو ہم بھی آپ کو دکھلا رہے ہیں حالانکہ جب یہ بچوں کو نکالا گیا ہے تب آس پاس پکڑنیاں بھی سوکھی وہاں سے بچے نکل سکتے تھے لیکن تصویروں میں دکھلانے کا یہ پریاس کیا گیا ہے گرامیڈوں کے دوارہ جو بھیجی گئی ہے کیر حالات پانی برسنے کے بعد ایسے ہی ہو جاتے ہیں کہ کیچل اور دلدل سے ہی بچوں کو اور ان گرامینوں کو نکلنا پڑتا ہے پسات کی موسم میں جڑگڑو بلدو پروہ و بیہار گنج کے لوگوں کا آوہ گون ہب ہو جاتا ہے یہ بھی ان کے دوارہ بتایا گیا ہے سنیے کچھ گرامینوں نے کیا کہا آپ نے پور میں کس کو گیاپن دیا تھا کسی کو ایڈی ایم صاحب کو دیا تھا اور کسی کو کلیکٹر جی کو اور پہن ابھی تب کچھ نہیں ہوا بڑی دکھت جا رہی ہے پردھان کو دیا آپ نے پہلے گیاپن دیا تھا کسی کو پردھان کو دیا تھا پردھان کو دیا تھا اور کسیل دار کو دیا تھا ایڈی ایم کور میں دیا تھا کلیکٹیٹ بھی گیا تھا تین بار گاہ بھار آدمی گیا ہے وہاں بھی دیا ہے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے کچھ نہیں ہوا ابھی تک ہمارے ہاتھ نہیں دیکھکا تھا کہ آدمی نہیں نکل سکتے پیدا ٹھیک موسیقی 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 موسیقی